بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین بڑی اہم اور امپورٹن خبریں عمران خان کی طرف سے بھی اور کچھ ایک میٹنگ بھی آپ کو پتایا ہو چکی ہے بھی کور کمانڈر کانفرنس جو ہی اس کے بعد عمران خان نے بڑی تفصیل سے تحریک انصاف نے ایک پہلے تو ریٹن اپنا جواب بھی جمع کرا دیا ہے اس کی تفصیل اور اس کو شاید میں بھی ہاں میں چل رہا ہوں شیئر کرتا ہوں عمران خان نے زمان پارک میں پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو طلب کیا تحریک انصاف کا اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ اور شہباز شریف جو ہے وہ تین اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی اور وہ بھی الگ الگ محمد من سلمان عرب امارات کے صدر کے ذریعے ایک بڑا اہم پیغام بجوائیا اس پر پھر چار سے پانچ گھنٹے میٹنگ بھی ہوئی وائز کی میٹنگ تھی کیا بات کرتے اس پر ہوئی وہ اس پر تفصیل جاتے ہیں اور دیوالیا پن میں پاکستان پہلے نمبر پر آ چکا ہے گلگت میں بھی کام شروع ہو گیا وزیراعلا گلگت کی ڈگری جالی قرار پا گی اور وہاں کی گورنمنٹ بھی اب جا رہی ہے وہ عمران خان کا بہت بڑا عاشق فین قسم کا وزیراعلا ہے وہ اور انٹرنیشنل خبروں میں یکرین میں جو اسلے کا گودام جس کو نشانہ بنایا گیا پانچ سو ملین ڈالر کا گولہ برود اس میں اڑا ہے اس میں برطانیہ کے دیئے یوکی کے راکٹ شیل بھی تھی ڈپلیٹڈ یورینیم اس میں اب ایٹمی زراد کی بھی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ایک بڑے آؤٹلٹ جو وہ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں ان کا ناکس اسلحہ دنیا کے نو سو ملین ڈالر کھا گیا مطلب اسلحہ ٹھیک نہیں تھا یہ الزامات لگ رہے ہیں اور فوات چودری کی گرفتاری کی ویڈیو تو جاری ہو چکی ہے لیکن مریم نواز کی سنگدلی کا شکار ان چار خواتین اور اس کے علاوہ جو ظلم و بربریت چادر اور چاردیواری کے نام پہ جو ہو رہا ہے وہ دکھایا بھی جا رہا ہے اور نہیں بھی دکھایا جا رہا ہے دونوں وجوہات کے ہیں تحریکین صاحب کے چینمن کی سب سے پہلے عمران خان کی بات کرتے ہیں بڑا خصوصی پیغاموں نے دیا عمران خان کہہ رہا ہے چنگیز خان کی مثال دیتے ہوئے کہ یہ جب کچھ لوگوں کو تو قتل کرتا تھا باقیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور اس لیے چھوڑتا تھا کہ وہ لوگ جا کے مختلف علاقوں میں اس کی بربریت اس کی درندگی اس کا ظلم و ستم اور اس کی دہشت کو پھیلائیں اصل سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے جس طرح بام میں ایک پھٹتا ہے دہشت پوری جنگہ پھیل جاتی ہے اس طرح کا عورتوں پر کبھی تاریخ میں پاکستان کی ظلم نہیں ہو اسوائی قطر کے اور پھر انہیں چلایا بھی جاتا ہے بار بار اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں اپنی ازادی کا فیصلہ کرو اس ظلم کے نظام کو برداشت اگر نہیں کرنا تو کھڑے ہو جو میرے ساتھ میں مجھے لگ رہے خان بڑی کال دینے جا رہے اور یہ ہونے جا رہے ہیں معاملہ آگے آر یا پار میں دوسری طرح پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا ان کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے شہباز شریف کی جو تینوں سروسی چیفز کے ساتھ ملاقات الگ ملاقات پھر نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف پر کچھ عرصے کے لیے پابندی پہلے لگا دیں تمام سٹیک ہولڈرز جو ان کے مطلب جتنے بھی پارٹی ہیں اس میں اور تحریک انصاف کو پہلے کچھ عرصے کے لیے تاکہ یہ الیکشن نہ لڑ سکیں اور ان کے بنا ہم الیکشن لڑ کے دوبارہ حکومت بنا لیں اگر ہمیں الیکشن کروانے مجبوری بن جائے کیونکہ ریجیم چینج آپریشن اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا وہ صحافی فخر الدین رحمان نے رپورٹ بھی دی کہ محمد مزید کے ذریعے محمد مزید کا پیغام بھی دیا گیا بوائز کو کہ دیکھیں آپ مائنس عمران کے چکر میں مت پڑھیں آپ بجٹ کی تیاری کریں ایکانومی آپ کی بکل تباہ ہے ملک ڈیفالٹ ہونے میں نمبر ون آ چکا ہے الیکشن کی طرف اس کے بعد جائیں وہاں پوری رات پھر جلاس میں اس پہ بحث ہوتی کہ دیکھیں کرنا کہ لیکن مریم نواز اور نواز شریف کسی صورت ماننے کو تیار مریم نواز بہت تاکتوار لیڈر ہے یہ اس کا آپ اندازہ اس وقت کریں کہ ایک تو ان کے ہاتھ میں سٹیل کا گلاس آپ کو یاد ہوگا وہ اپنا جادو دکھار ہے کیونکہ وہ انہونیاں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان کی کہ ایک سیاسی پارٹی کے خلاف بوائز چار کانفرنس کریں پہلی مرتبہ تاریخ میں ایک پارٹی کے خلاف دو بار پریس کانفرنس میں بڑے بڑے لوگ آگئے مطلب پہلی مرتبہ ہو رہا اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ سیاسی پارٹی کو آپ زبردستی دہشتگار تنظیم بنانے پر تو لے ہو اس کے سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کو مقدمے گرفتاری کریں ان کو پکڑیں سربراہ پہ دو سو دھائیسو مقدمے یہ ریجین چینج آپرشن مکمل پورے کا پورا کرنا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کا اجازہ محمد علی جناہ اور علامہ اقبالہ زندہ نہیں وانا یا تو وہ چھپے ہوتے کہیں رپوش ہوئے ہوتے یا ان کے پر بھی دو دھائیسو مقدمہ چلے تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے یہ فاطمہ جناہ کے ساتھ ہو چکا ہے سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فاطمہ جناہ کے ساتھ بھی ہو چکا مجیب کے ساتھ بھی ہو چکا بلکہ رجب طیب اردگان کی آپ تاریخ دیکھیں ترکی میں تو ان کے اوپر ترکی کی فوج نے پارٹی کے پر بڑی ہیوی پابندیاں لگائیں زمین سے لگانا چھوڑا زمین میں گار دیا تقریبا لیکن وہ چھپ کر انڈرگراؤنڈ ایکشن لڑتے ہیں بڑی بڑی مارے کھائیں انہیں لیکن کامیاب ہوئے پھر آپ کو پتا ہے وزیراعظم عبداللہ گل بنا زمینی الیکشن جیت کر وزیراعظم دوبارہ طیب اردگان بنا اور پھر اصلاحات ہوئیں آج یہ حالت ہے کہ پاکستان میں آپ امت کا خلیفہ اگر سمجھتے ہیں تو وہ رجب طیب اردگان کو سمجھتے ہیں اور یقین جانے مصر ہو یا ترکی ہو پاکستان کے ساتھ ان کے حالات بلکل ایک جیسے ہیں بڑی سٹڈی میں نے کی دو فرق صرف یہ ہے ہم لوگ غربت میں پیچھے رہے گئے اور شاید ہماری الیٹ کلاس غیرت میں پیچھے رہے گئے عام لوگوں کی بات نہیں کر عام لوگ غیرت بالکل زندہ ہے ان کی اس کا میں نے آج ایک میسیج سنا ہوں میں آپ کو آخر میں شیئر کرتا ہوں دیکھیں لڑنا تھا غزوہ ہند کے لیے دلی پہ پرچم لہلانا تھا اکھنڈ بھارت کا منصوبہ توڑنا تھا کشمیر کو آزاد کبانا تھا فلسطین تک پہنچنا تھا اسرائیل سے لڑنا تھا امت مسلمہ کی طاقت بننا تھا یہاں جرنل رانی کے اشارے پر یہ بڑے چار عورتوں سے جا لڑے چار عورتوں سے عمران خان کی وہ تعریف کرتی ہے مریم نواز کی نکل اتارتی ہے اس کو مریم نواز کا سوشل میڈیا پہ تنگ کرتی ہے جھوکتے لہتی سیاست ہے آپ کرتے ہیں بات کھل کے کریں مزاق اڑھائیں جو مرضی کریں آزادی ہے آپ کو لیکن مریم نواز نے پھر پولیس آفیسرز کو بھیج کے ان کے ساتھ وہ کیا اور ایسے ایسے تھانوں میں رکھا جہاں پہ خاتون آفیسر نہیں ہے یہ قوم کبھی بھولے گی نہیں بنگالی آج تک نہیں بھولے پتہ نہیں تری پن پچپن سال ہوگے جو بھی وہ تصویر دیکھتے ہیں زمین پہ تھوک دیتے ہیں نفرت سے انگ انگ میں ان کے بھری ہوئی ہے کیونکہ شیخ مجیب بھی چیختہ رہا سکھ میری بچیوں کی عزتیں نہ لوٹو لیکن نہیں مانے آج پنجاب میں بھی یہی اور یہ بچی کی ویڈیو دیکھیں ٹویٹر پہ لگی جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجاب پولیس کے شیئر جوان اور تمام کے تمام جرائم پیشہ گھروں کی عزتوں لوٹنے پر لگائیں دیکھیں ایک گرفتاری یا ایک واقعہ پورے خاندان کو انٹی سٹیٹ بناتا ہے یونیفارم پہن کے جب آپ عورتوں کے ساتھ یہ چادر چھینیں گے تو پھر اگلی نوجوان تمام نسلس یونیفارم سے نفرت کریں گے انہیں سمجھ نہیں یہ بات آ رہی پتہ نہیں کیوں پلوچستان کا مسائل کیا ہوا تھا ڈاکٹر شازیہ آپ کو یاد ہوگا مشرف نے اس ایک بد کردار افسر کو بچانے کیلئے پورا صوبہ آگ پہ جھونک دیا آج تک یہ آگ نہیں بوجھ رہی سمجھ انہیں نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے یہ یہ ہوا تھا واقعا یہ لوگ دیکھیں عوام کے غزب سے بچیں گے اللہ کی رسی میں ڈیل ہے ڈیل نہیں ہے اس میں ابھی فواد چودری ہائی کورٹ سے باہر نکل رہا اس کو مارنے کی کوشش کی اس کے بقول قطلانہ حمل ہے گرفتاری کی کوشش تھی وہ اندر بھاگا دوبارہ دالت میں بڑے فخر سے دکھا رہے ہیں دیکھو جی دیکھو فواد چودری بھاگ رہے ہیں یہ جان بوجھ کر اپنے پیڈ میڈیا پر یہ ظلم و ستم دکھا کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں دیکھیں حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر اور مسلم ممالک میں جو رہتی ہیں غیر مسلم وہ محسوس کرتی تھی کہ ہمارے وقار اور تحفظ کے لیے غیر مسلم ممالک سے وہ مسلم ممالک کی درم جائیں بعد میں بڑا عرصہ چلتا ہے آج غیر مسلم پاکستان میں زیادہ محفوظ ہے قانون کی دھجیاں اڑ گئیں آئے اسلام آدھائی کورٹ کہہ رہی ہے ہمیں عمران خان کے اغواہ پر مطلب ڈی جی ایف آئی آر کے نہیں کر سکتے اس کے ڈی جی کے کیونکہ سپریم کورٹ نے وہ انہوں نے موقف لیا حکومت نے کہی سپریم کورٹ نے وقت اگر پیچھے کر دی ہے اب ہونا تھا جی پھر کہی جی مظاہرین پر بھی وقت پیچھے کر دے ایسے نہیں ہوتا مقدمہ اب ڈی جی رینجز غیر قانونی کام کرے اسے کوئی گرفتار ہی نہ کرے اب دوسرا تو ہی نے پارلیمنٹ کا بلکومی اسیمبلی سے منظور چھے مہینے کی یا دس لاکھ روپے اور دس لاکھ روپے جرمانہ کسی عدالت میں چیلنے نہیں کیا جا سکتا مطلقہ کمیٹی کے سامنے آپ پہ ہیں گستاپو کا پاکستان یہ کیا کر کیا رہے ہیں خدا کی قصد پھر کہتے ہیں بد تو توڑتے ہیں پھر ایسے قانون بنائیں گے تو لوگ بد توڑیں گے ویسے بد توڑنا سنت ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم سنت امام علی ہے خوف کا بد توڑنا اس وقت سب سے ہمارے لئے ضروری ہے انٹرنیشنل نیوز پیج پر ظلم کی داستانے لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے اپنے لوگوں سے کہا ہے صاف بات اس نے کہا آپ کا سر جھکا ہوا نہیں ہونا چاہی آپ کو معذرت کرنے کے انداز میں آپ کی باڈی لینگویج ہے مسکینوں والی قریبوں والی نہیں آپ کی آنکھیں اوپر کھڑی ہوں آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے آپ جمہوریت اور آئین پر کھڑے ہیں آپ اللہ کے سامنے جواب دے مضبوط کھڑے ہوں بالکل نہ ڈرے ابھی لوگوں کی دیکھیں جو عمران خان کی اور اس کے مخالف ہیں میں ان کی باتیں سنتا ہوں وہ اس بات پر خوش ہو رہے دیکھیں تحریک انصاف کے لوگ ہماری دفعہ یہ کر رہے تھے یہ بھی ہنس رہے تھے یہ بھی مزاہ خورا رہے تھے اچھی بن لوگوں کا زیاء اللہ کا مارشلہ تھا اس میں کوڑے مارے جاتے تھے زیاء اللہ کا پشاب ان کو پینے پر مجبور کرتے دور میں یہ پیوز باڈی ختم نہیں قربانیوں کا پھل کیا ملا یہ پرویز نمہ پروین انجوائے جو آج کہہ رہے دنیا میں کر رہی ہے اور ڈاکہ مارنے کے لیے اس کا ڈیڈی آصف زرداری ظلفکار لی بھٹو کا بیٹا ظلفکار نامی دہشتگار تنظیم چلاتا رہا ان کے بکون جہاز پاکستان سے اغوا کر کے لے گیا قتل و غیرت کی انہیں دہشتگرد قرار دیا آج ان کی اولادیں جب عمران خان جیسے محبے وطن شخص کو دنیا جیسے مانتی ہے دہشتگرد کہتے ہیں اندازہ کریں اگر آپ نے ماضی میں ہی جانا ہے پی ڈی ایم اور سٹیبلشمنٹ کے کردار ایسے سے آئے سامنے میں اگر کھول کر رہوں آپ انگلیاں مطبع اپنی دبالیں اپنے دانتوں میں آپ کو شکین نہ آئے حیران پریشان آپ ہو جائے میں آپ کو بتاؤ وہ وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس ابھی پر لے کور باردات آرے میں سوچا تھا آرے فلوی کہاں غائب ہیں اور دوسرا یہ پرویز خٹک عمران خان نے ان کو اپنے سے دور کیا ہوا وجہ پتا چلی جو ابھی تک جو جوڈیشل کمپلیکس کے جو واقعہ تھا جس میں عمران خان کو دوسری دفعہ ٹیمٹ کیا تھا مرڈر کا مارنے گن کا گھیر کے منصوبہ تھا اس میں عمران خان نہیں جا رہے تھے انہوں نے ان دو لوگوں نے کنونس کیا عمران خان کو بٹھا کے نہیں نہیں آپ جائیں اس میں لازمی جائیں پرویز خٹک اور آرے فلوی انہوں نے ملاقاتیں کی نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آپ جائیں بالکل جب عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی پہ گئے وہاں جو معاملہ ہوا وہ خود عمران خان نے دو تین دفعہ بتا دی مطلب انہیں عمران خان کو علاقہ رہا ہے ان لوگوں نے میرے سے دو نمبری کی یہ اپنے ہیں یہ جولیس چیزر اللہ کام کر گئے پرویز خٹک اور آرے فلوی ان سے بحث میں بات چیز بھی نہیں خان کی اور یہ کافی عرصے سے کہ آخری دفعہ جو تھا پولیس لائنز میں ان کی ملاقات ہوئی تھی آرے فلوی سے اور آرے فلوی اپنی سیٹ پر بڑا جمان ہے ان کی طرف سے بیان آتے وہ بڑے ہومیوں پیتھے قسم کی آپ کو پتا ہے پورے مرلے میں وہ وفاق کی علامت بنے ہوئے ہیں اور وفاق ظلم کی علامت بنا ہوئے مدب ایسا ہے اللہ معاف کرے لیکن ایک چیز یاد رکھیں دیکھیں شہباز گل پر تشدد ہوا آزم سواتی پر ہوا عرشت شریف کو شہید کر دیا گیا عمران خان پر قاتلانہ حملے ہوئے اوہ ذل شاہ معصوم کو چھبیس تائیس ہڈیاں توڑ کے مار دیا گیا تھا انہوں ابھی پچاس سو بندیں مار دیا جو ہوں اب مجھے یقین کر رکھ میسیج میسیج کی بات کر رہا تھا ایک نوجوان لڑکا بتا رہا تھا کہتے ہیں میری چار بہنے ہیں چار بہنے ہیں میں کلوتا بھائی ہوں روز مجھے کہتے ہیں جاؤ عمران خان کے زمان پارک یہ ازادی کی تحریک ہے جاؤ کہتے ہیں میں مڑ کے انہیں کہا تم چار گھر میں ہوں روز دیکھتی ہو ٹی وی اس نے کہا قیام پاکستان کے وقت کیا کونیں بھرے نہیں ہوتے تھے ہمارے گھر میں پنکھیں موجود نہیں تو یہ جبر کی باتیں میں اس کی یقین کر رہا میسیج پڑھ کے غصہ بھی آ رہا تھا یہ سیاست ہے اس میں میدان میں مقابلہ کریں یہ کس طرف چلے گئے ہیں آپ اس لیول پہ اتنے لیول پہ ہم تو کشمیر فلسطین کو ساری زندگی رہتے رہے ہمیں کیا پتا تھا ایک دن ہمیں یہ سارے نوہ مرسی اپنے لیے پڑھنے پڑھیں گے نہ کریں اس طرح ابھی بھی وقت موجود ہے بدل جائیں سیاست کی میدان میں ہار جائیں گے الیکشن کچھ نہیں ہوگا یقین کریں خان کو لڑنے دیں ایکانومی کے ساتھ ایک سال دو سال بعد وہ جب نہیں ڈیلیور کرے گا لوگ خود اٹھا کے بار مار دیں اس کی سیاست ختم ہو جائے گی آپ کا کام آسان لیکن جو آپ کرنے آپ اسے اور اس کی پارٹی کو عمر کر رہے ہیں عمر آج بھی شیخ مجیب کی بچوں کی بنگلہ دیش میں حکومت ہے آپ کو پتہ ہے آج بھی ان کی حکومت ہے اور میرے ہمیں اگلے پچاس سال بھی رہے گی آپ غائب ہیں وہاں سے نام و نشان مٹ گیا ان کا نہ کریں اس طرح ملک کو چلنے دیں آپ کے جیسے بہت سارے تاریخ میں ہمارے آئے پوری لائنیں ان کے نام لکھیں سارے چلے گی کوئی ایک میں نہیں رہا آپ بھی چلے جائیں لیکن یہ تاریخ جو ہے نا ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گی آپ کے نام کے ساتھ لفظ لکھیں گے ایسے ایسے جو میں دہران نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دے اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی وڈے تک کے لئے جائزیں اللہ حافظ